ہی ایوی ون کیسے آپ سب لوگ آئے ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو یہ ہے سیٹرڈے والے دن کا دن تو یہاں پہ ابھی جو اینا اسبنٹ اوفیس چلے گئے ہیں میں نے ان کو ناشتہ وغیرہ بناک دے دیئے تو تو وہ بس کرکا چلے گئے اور بچوں کا یہاں پہ آج ویکنڈ ہے تو ویکنڈ کے ڈے ایک تو بیٹی کو بلکل بھی کوئی ہوم وک وغیرہ نہیں ملتا پروجیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو بس وہی جو اینا باقی ان کا سارا دن آج کھانا پینا اور خیر سے ٹی وی دیکھنا چلے گا تو یہاں پہ ویدر جو اینا آج ہی تھوڑی سے دھوٹ نکلی تھی تھوڑی سے نہیں اچھی خاصی دھوٹ نکلی تھی کہ میں اوپر جو اینا ویڈیو بنانے گئی تھی تو میری آنکھیں جو اینا ایک دم سے کھل نہیں تھی رہی سورج کی طرف یہاں آسمان کی طرف تو بالکل بھی نہیں تکی جا رہی تو خیر آج میں آپ کے ساتھ جو اینا اپنا تھوڑا سا کلیننگ کا ولوگ شیئر کرنے والی ہوں یہاں پہ بھی جو اینا تقریبا بچوں نے ناشتہ وغیرہ کر لیا تھا تو میں نے کہا سب سے پہلے جو اینا یہ کام کر لوں کیونکہ پھر بچوں کی جو اینا تھوڑا بہت یہاں ان کو تو ہم وقت ملا ہوتا ہے اس کو ٹیسٹ وغیرہ بھی ملے ہوتے ہیں بیٹی کو جو اینا وہ فرائیڈے کو ہم ورکس جو اینا نہیں ملتے کیونکہ اس کے پروجیکٹس موسٹ لی ہوتے ہیں پورا ایوری سیٹرڈے اس کا کوئی چل رہا ہوتا ہے تو اس لئے تو یہاں پہ آج مجھے نا اس شیلف کو بھی صاف کرنا تھا تو میں نے پھر اچھے سے جو اینا اس کو صاف کر لیا اور اس کو جو اینا اب جب تک میں باہر ہوں گے یا کچھ کروں گے نا یہ میرے ساتھ ساتھی گھومتا رہے گا ادھر اس نے جو اینا سارا ٹائم لگا دے تو حالاکہ اندر ٹی وی بھی لگا ہوا ہے اس نے جو اینا میرے اس پاس ہی گھومتے رہنا جب تک میں باہر کام کرتی رہوں گے اور میں اندر جا کے بیٹھوں گی تو پھر یہ جو اینا پھر نہیں باہر نکلے گا تو خیر یہاں سے میں نے شیلف وغیرہ ساری فوش کر لی تھی تھوڑی سی ونڈو ہے تو ونڈے سے مٹی وغیرہ جو اینا آ جاتی ہے تو میں نے اس کو جو اینا اچھے سے برش مار کے سرف ڈال کے تھوڑا سا ووش کر لیا تھا تو کافی جو اینا ڈرٹ وغیرہ اس میں سے نکلا تھا تو بس کلین ہو گیا تھا اس کے بعد جو اینا باقی کام جو اینا میں ساتھ ساتھ کروں گی تو ویکنڈ پہ جو اینا یہ ہوتا ہے کہ جو کام پورے ویک میں جو اینا ہم اچھے سے نہیں کر پائے وہ جو اینا ویکنڈ پہ ہوتے گا موسیلی بہت سارے کام جو اینا ہم مجھے لگتا ہے ویکنڈ پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں تو ریگلر ویسے تو کلیننگ وغیرہ چلتی رہتی ہے بڑا جو تھوڑا سا ڈیپ کلین کرنا ہوتا ہے ٹائم ٹیکنگ والا کام ہوتا ہے اس کو ہم جو اینا ویکنڈ پہ تو کر دیتے ہیں کیونکہ میرے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں ہوتا جب میں صبح اٹھتی ہوں تو اٹھتی ہوں تقریبا میں چھے بجے اٹھتی ہوں تو اس کے بعد جو اینا سارا دن ایسی بھاگ بھاگ بجی رہتی ہے بچوں کے سکول کے جانے کے بعد ہزبن کو آفیس بھیجنے کی ٹینشن ان کو آفیس بھیجنے کے بعد جو اینا بچوں کے سکول سے لے کے آنے کی ان کے لنچ کی ٹینشن پھر شام میں کھانے کی اس کے بعد پھر ان کی سٹڈی کی تو اس لیے تو خیر یہاں پہ میں نے سٹوف اتنا گندہ تو نہیں تھا کیونکہ میں ساتھ ساتھ اس کو صاف کرتی رہتی ہوں تو براصل کفل کئی ہاتھ مارنے کی ضرورت تھی تو کچھ ایسے کام ہوتے بھی ہیں جو میں مطلب ساتھ ساتھ میں کر لیتی ہوں تاکہ ویکنڈ پہ جو ہے نا اتنا برڈن نہ ہو کیونکہ ویکنڈ بھی میرا کون سا کوئی وہ فری ہوتا ہے کیونکہ ویکنڈ پہ بیٹی کے پروجیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں اس کا جو ہے نا سارا کام جو ہے ساتھ کروانا پڑتا ہے مجھے تو یہاں پہ اس کے بعد جو ہے نا میں نے روم کلین کر لیا تھا تو بس جو ہے نا ڈسٹنگ وغیرہ رہ گئی تھی تو میں نے جو ہے نا وہ فٹ افٹ سے کر لیا اور روم اور باقی ساری جو ہے نا میری کلیننگ ہو چکی تھی تو میں نے سارا یہ دیکھے بیڈ شیٹ بھی آر چینج کی ہے اب بھی تھوڑا سا ویدہ چینج ہو گیا تو دو سے تین دن کے بعد جو ہے نا کر دیتی ہوں کیونکہ بچے تو گھر پہ نہیں ہوتے تقریباً دو ڈائی وجہ تک آتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے نا اتنا میس نہیں پھیلتا تو ابھی آگے سمر ویکیشن آئے گی نا تو پھر تو ہر دوسرے دن اور کچھ ویدہ بھی چینج ہو جاتا ہے گرمی اتنی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ فیکنڈ تھا تو پھر ہے رائلنگ جو ہے نا ضروری تھی حالانکہ یہ میڈم کو بال اپنے بہت پسند ہے مطلب بلکل بھی ٹرم کرنے لگونا تو ٹرم نہیں کرنے لیتی اور اس کو جو ہے نا آئلنگ کرنا تو بلکل نہیں پسند تو حالانکہ بال نمبے چاہیے پر آئلنگ کرنا بلکل نہیں پسند تو خیر میں نے اس کے یہاں پہ جو ہے نا بڑے ہلکیاتوں سے مساج کر کے تو اس کے سر میں جو ہے نا آئلنگ کر دی تو ویسے یہ بچوں کے لیے جو ہے نا ضروری بھی ہے ایک تو بال اچھے سوفٹ رہتے ہیں دوسرا ہیر گروتھ ہو جاتی ہے اور بس اس کے بعد جو ہے نا میں اس کو آج آورنائٹ جو ہے نا اس کی ہیر آئلنگ رکھوں گی تقریباً سبح نہیں سبح نہیں سنڈے ہیں ہاں اگر فرائیڈے کو کرتی تو پھر میں آورنائٹ رکھتی آج سیٹرڈے ہے تو میں نے تقریباً ایک ڈیرڈ بجے لگا دیا تھا تو رات میں دو دس بجے جو ہے نا میں اس کو نہلالوں کی دونوں کو کیونکہ صبح سنڈے ہے تو پھر چرچ جانا ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا تھوڑا ہو جاتا ہے تو اب بھی یہ بس تھوڑا سا اس کو جو ہے نا آئلنگ کرواتے ہوئے تھوڑے نقرے بھی ہار ہوتے ہیں تو خیر اب بھی اس کی آئلنگ بھیارہ کریں گے اس کے بعد جو ہے نا کام تو میں نے کافی سارے کر لیا ہوئے تھے تو بس اب بھی جو ہے نا اس کی آئلنگ کرنے کے بعد جو ہے میں نے ان کو سٹڈی کروانی ہے تو اس کے بعد سٹڈی کروانے کے بعد باقی جو ہے نا کھانا شنب رہنا ہے اچھا یہ شام کا ٹائم ہے پانچ چھے بجے گا اج کل روزے چل رہے ہیں ہمزان چل رہے ہیں اس کی وجہ سے میرے اس بین جو ہے نا تھوڑے اوفیس سے جلدی آ جاتے ہیں تو ابھی جسٹ وہ آئے تھے تو کھانا بننے میں تھوڑا ٹائم تھا تو میں نے ان کو فٹا فٹ سے جو ہے نا چاہے دے دی اور اسٹر آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے نا یہ سکول کے لیے گھر سے اسٹر آئگ ڈی آئی وے کر کے پیپر کے نا کمپیوٹر شیٹ کے جو ہے نا بنا کے کلے فٹ لے کے جا رہی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ میں کھانا بنا رہی ہوں تو کھانا نیاد بن رہی ہے آلو کی سبزی تو اس طرح آلو کاٹ کے جو ہے نا بور ڈی لیشیز بنتے ہیں تو اور یہ پھر سے جو ہے نا میرے ادگی دھوم رہے تو خیر آج کا بلوگ یہیں پینٹ کروں گے چلے گے لائک شیئر چلے گے